میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ گریبی منام پیدا کر اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان ابراہ سینڈ رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاما ٹی وی نظرم آج میں اقبال کے ایک ایسے شاہن کے ساتھ ہوں جو بیک ورڈ ایریا کے ہونے کے باوجود اپنے پورے ریجن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یہ احسان جن کا تعلق کتیشو سے کتیشو گلگت بلستان کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہے اور جہاں کا ایک تعلق علم ایفیسی میں پورے گلگت بلستان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ ایک خوش آئین بات ہے احسان میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے اسادزہ کو اور آپ کے پورے فیملی کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایچیومنٹ حاصل کے لیے کیا کہیں گے کیسا لگا جب آپ نے پہلی تب اپنا ریزل دیکھا اور آپ کو پتا چلا کہ آپ نے پورے گلگت بلستان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لیے جی مجھے بہت خوشی ہوئی میرا ریزل دیکھ کر اور میں سب سے پہلے آپ دبام بائیوں کا شکریہ آدھا گرتا ہوں جنہوں نے میری حساب زائی کرنے کوشش کی باقی میرا اورال دیکھا جائے تو میرا کیکتے جب پچھلے سال کیکتے جب سیکینیر میں جو کلاسی سٹارٹ ہونے والا تھا تو اس وقت میرا ایکسیدن ہوا تھا پچھلے سال تو اس کے بعد تقریبا کلاسی سٹارٹ ہونے میں کوئی دس دن تھا تو دس دن پہلے میرا ایکسیدن ہوا تھا تو میرا لیگ جون وہ لیف لیگ فریکچر ہوا جس کی وجہ سے ہمیں کیکتے ہوسطال میں اڈمیٹ رہا تو اورال پورے سیکینیر پورے میری بیٹ پر گزارا اور اس کے بعد بہت ساری چیننجز کا سامنا کرنا پڑا جس کے باوجود میں نے ملپ ٹائم منیجز کر کے اورال ہر چیز کو منیجز کر کے سائل دیا تو بعد میں مجھے ملپ اپنی جو محنت کا سنہ ملا اس کے بعد مجھے بہت خوشی ہے اور یہ سب آپ چاہنے والوں کی دعاوں اور اللہ تعالی کا کرم ہے جیسے ہم دیکھ پہ رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں بھی درد ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود پیپر کی تیاری کرنا جیسے آپ کے لئے کہ پورا تھوڑ پورا یہ جو ہے آپ بستر پر رہے تو کتنا چیلنجنگ ہوتا تھا تیاری کرنا جو کہ ہم جیسے سٹوڈنٹ ایسے بھی ایسے ہی بیٹھے رہے تو بھی ہم تیاری نہیں کر باتے اور پھر وہ ایسے بھی ایسے لیول میں بڑا مشکل ہوتا ہے تو کیسے تیاری کر لیتے ہیں کس طرح سے منیج کرتے تھے ایک تو آپ نے اپنے جسم کو بھی ٹھیک رکھنا تھا منٹینڈ رکھنا تھا اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائی کو بھی منٹینڈ کر کے لے کر چلنا تھا تو کیسا تھا وہ تیجوربہ کی بارہ بہت ہی چیلنجی اور بہت ہی تف ٹاکس تھا پھر بھی میں نے منیج کرنا کی کوشش تھا اصل میں یہ چیز تھا نا کی میٹرگ میں بھی میں نے پورے بلدستان ریجین میں ٹاپ کیا تھا تو اس وجہ سے میرے والدین جو ہیں جو کی بہت بیگوار علاقے سے اتنا فائننشل ہی اتنا سٹرون ہی ہے تو ان کی جونوں والدین رشدہ اور 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 پورے گاؤں والوں کی بہت ساری امیدی مجھ سے وابستہ تھی اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ان دونوں کے امیدوں کو مدناظر رکھ کر تو میں نے بہت بنی مشکل سے منیج کر کے اور چیزوں کو منیج کر کے آگے ساتھ لیا اور قائمے بھی حاصل ہوئی چونکہ تیاری امتحان کی تیاری جو ہے وہ ایک ہمارے لیے یا میرے جیسے سٹوڈنٹ کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہم تیاری کرتے ہوئے سو بہانے ڈونڈتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کل تیاری کر لیں گے پرسوں تیاری کر لیں گے اور وہ کل نہیں آتا آخر کار امتحانات آئیں جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے تیاری کر لیتے تھے کیا ٹائمنگ ہوتی تھی کیسے منیج کرتے تھے ٹائم ٹیبل شوڈیول کیا ہوتا تھا کس طرح سے ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے بتانے تھا کہ جو ناظرین ہمارے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو سٹوڈنٹ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس شوڈیول کو فالو کریں چونکہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا اسی تسلسل کو قائم کیا اور اپنے ٹاپ کیا تو یہ ایک انسپریشن ہے کہ آپ نے اتنا اچھا ریزلٹ جو ہے مینٹین رکھا کیونکہ اتنا اچھا ریزلٹ مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو کیسے تیاری کر لیتے ہیں کیا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کیا شوڈیول ہوتا ہے آپ کا جی اور ٹائم ٹیبل اصل چیز تو یہ ہے نا کہ پرائی میں اگر آگے آگے بڑھنا ہے تو سب سے مین چیز جو ہونے کنسسٹنسی ہوتی ہے آپ کو کنسسٹنلی پڑھنا پڑتا ہے ٹھیکنی ڈیلی بیسس پر کم از کم اٹلیس دو سے تین گھنٹے پڑھائی کو دے کر پڑھیں گے اور تھوڑا ٹائم منیج کر لیں گے تو اتنا کوئی کوئی ڈیفیکل ٹاسٹ نہیں ہے پڑھنا میرے خیال میں ٹھیکنی تو ملعب مین چیز جائی ہے کہ کنسسٹنلی پڑھنا چاہے تو ٹائم منیج اور ایزلی ہو جاتا ہے چونکہ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں یا جس ادارے میں زیرہ تعلیم ہیں وہ غالبین کریڈٹ کالیج ہے اور وہاں پر فوجی تھوڑا سا رول آن ریگولیشنز ہوتی ہیں تو آگے مستقبل میں کیا ارادے ہیں آرمی کو لے کر چلیں گے چونکہ آپ جس ادارے میں آپ کی پرورش ہوئی ہے وہ ایک آرمی کا ادارہ ہے تو اسی آرمی کو لے کر آگے چلیں گے یا نہیں پھر آپ سیول جوبز کی طرح بھی آپ باہر نکلیں گے اور باہر کی دنیا میں باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن کریں گے میرا آگے کا پلانی یہ ہے انشاءاللہ کی میں ابھی حالی میں جو انہوں نے ایمڈی کےٹ کے ٹیسٹ دے کر آیا ہوں تو اس میں بھی ماشاءاللہ سے میرے ملپ اچھے مارکس ہے تو وہ ٹیسٹ بہت ہی ڈیفکل اور ٹف تھا کیونکہ ہر سال جو انہوں نے پچھلے تقریبا ہم ریکارڈ چیک کر لیں تو ایمڈی کےٹ کی ٹیسٹ کے لئے تقریبا ہر ملپ سال تقریبا چار چار پانچ پانچ مہینے ٹیسٹ کے لئے ملتا تھا تیار کرنے کی اٹلیس تین مہینے تو ہر کسی کو مل جاتا تھا لیکن اس سال میں ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے لئے صرف ایک مہینے مل گیا اور دوسرے وہ ایک بدقسمتی یہ بھی تھی کہ میں اکیڈمی بھی جوائن نہیں کر سکا وہ لیک کا مسئلہ تھا اس وقت پھر بھی میں نے مینیج کر لیا اور آورال اس میں بھی تقریبا میں نے اچھے مارک سکور کر لیا تو آورال آگے میرا فیچر کا پلینی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بن کر اپنے ایک سیویل ڈاکٹر بن کر اپنے جوہنے وہ ملک و قوم کی خصوصا جوہنے گاؤں والوں کی جو کہ ایک بیگورٹ ہے جو پاسماندہ علاقہ ہے اس کی جوہنے وہ لوگوں کی خنمت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اچھا ایسان چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے کیسے مینیج کیا کیسے تیاری کی کیسے پڑھا یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں چونکہ آپ جیسے سٹوڈنٹ جیسے بریلین سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو باقی لوگ ان سے سیکھنا کی کوشش کرتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے جو سٹوڈنٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغم دیں گے ان کے لئے میں یہی پیغم دوں گا کہ آپ لوگ سب سے آپ کی جو پریورٹی آپ کی پڑھائی ہونی چاہے سب سے پہلے آپ ٹائم مینیج کے پڑھائی پھر اس کے بعد باقی چیزوں کو رکھیں زندہی میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے پریورٹی لیس آپ نے ہونی چاہے گیمز، انجوائیمنٹ وغیرہ لائف کا حصہ ہے وہ بھی لیکن سب سے پہلے پریورٹی لیس میں سب سے پہلی چیز آپ کو پڑھائی ہونا چاہے کیونکہ پڑھائی ہونی چاہے آپ کی ٹائم دینے کا اور ان کا پیغام کی جتنا ممکن ہو سکے آپ کو پڑھائی کو ٹائم دینا چاہیے اور پڑھائی کو ہی لے کر آگے بڑھیں گے تو چونکہ ایک میڈل گرانے سے تعلق رکھنے والے ایک میڈل فیملی سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ کے لیے پڑھائی ہی سب کچھ ہے تو لہٰذا فوکس کیجئے گا پڑھائی پہ اور احسان کی طرح اپنے محلے کا اپنے علاقے کا اور اپنے پورے